گھر میں تو پہلے ہی کیامت تھی مگر جب ہرد گرد بیٹی کی بھاگ کر شادی کی خبر پہنچی تو پھر تو جیسے گنگے بھی بول میں لگے اور ہر مو سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں این بھائیوں کا باہر نکلنا سکول جانا محال ہو گئی اور بے گانے تو کیا اپنوں نے بھی ہرد مو پھیر لیا ماں باپ بیٹی کے دکھ میں نہ ڈھال ہو گئی تو دوسری طرح لوگوں کی تلوار کی طرح چلتی زبان والدین روز مرتے اور روز جیتے آخر کار بھائیوں نے شہر بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا گھر جو کتنی مشکلات سے بنایا بیچ کر اپنے جانگنے والوں سے کہیں دور شہر آباد ہو گئے مگر مجبور اور بڑھا والد جس نے اپنا آپ قربان کر کے بیٹی کو پالا اور تعلیم دی وہ وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا اور وہی سڑک پر جھونپڑی لگا کر پاگیوں کی طرح اپنی بیٹی کی واپسی کی رہاں تک نے لگا کچھ عرصہ باپ سوئے ہوئے اسے اپنے ساتھ لپٹی ہوئی روتی لڑکی کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی پوچھنے پر لڑکی نے جواب نہ دیا اور وہ باپ سے شرمنگی کی وجہ سے نظریں نہیں ملا پائی جس طرح زلط اور رسوائی کی آگ میں والدین کو بیٹی جوان ہوتے چھونک کر گئی تھی اس کے بعد تو شہد وہ بھی پل پل مرتی اور زلط ہمیں زندگی لیتی ہو گئی والدین کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی اس سے دور ہو گئی ہوں گی اور والد کے پہوں میں گرتے روتے بلکتے بتایا کہ اس نے جس لڑکے کی روٹی محبت میں آ کر والدین کو رسوا کیا تھا اس نے اسے گھر سے نکال دیا اور کئی عرصہ زمانے کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچیں بس بابا مجھے معاف کریں یہ سٹوری ایک توس نے بتائی ہمارے ادگرد معاشرے میں آئے روز، گلہ تفریق، رنگ و نسل، مذہب، قوم اور ذات پار امیر غریر کے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جب ایک لڑکا اور لڑکی جن کی اکسریت طالب علم ہوتے ہیں جو سارک پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو پسند کرنا لگتے ہیں پھر ان دونوں کے والدین کی رضا مندی نہ ہو تو کوٹ میرد کر لیتے ہیں مجھے ان پڑھی لکھی لڑکیوں سے بہت حیرانی ہوتی ہے جو کسی پہر شخص کے لیے اپنے مہباب کو ٹکوں میں ڈال دیتی ہیں اور آگ کر شادی کر کے خوش رہنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ نہیں کہ اس واقعہ کے بعد ان کے والدائیں پر کیا گل رہے گی ان کے بھائیوں کا، ان کے رشتہ داروں کا کیا ہوگا؟ سوسیٹی ان کو کتنے تانے دے گی معاشرے میں ان کی کتنی زلط اور رسوائی اٹھانی پڑے گی وہ لڑکیاں ایک پل کو سوچیں کیا ماں باپ کے دن؟ ماں باپ نے اس دن کے لیے اولاد کو پیدا کیا تھا ان کی پروش کی اچھے سے اچھا کھلایا کھلایا، تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا کیا ہمارے معاشرے میں اکثریت؟ گھروں میں مائن؟ نوکروں کی طرح گھر کے سارے کام کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ان کی اولاد پڑ رہی ہیں لیکن وہ نہیں جانتی کہ ان کی بیٹی کسی کیفے میں بیٹھ کر اپنے نام نہات عاشق کا انتظار کر رہی ہوگی یا کلاہ چھوڑ کر پارک میں گوائے برینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہوگی اور ایسے مردوں کا کام لڑکیوں کو دھوکہ دینا ہے بس یہ عورت کی عقل پر منحصر ہے کہ وہ کتنا عرصہ اس دھوکے میں رہتی ہے کیونکہ ایسے مرد گیند کی طرح ہوتے ہیں عورت سے کھلتے ہیں ایسے موقع پر لوگوں کو اسلام یاد آدھت آجاتا ہے بے شک اسلام پر اسلام ہر عقل بالک کو اس کی اپنی پسند کا اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے مگر والدین کے عزت و احترام کا بھی درس دیتا ہے والدین کو دھوکہ دینے کی اسلام ہرگز اجاز نہیں دیتا اور نہ ہی والدین کو دھوکہ دے کر کوئی خوش رہ سکتا ہے اس طرح کی پسند کی شادیوں کا اکثر انجام یہی ہوا ہے پھر ان لڑکیوں کو لڑکے کے گھر والے قبول نہیں کرتے پھر ان لڑکیوں کو دردر کی کھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور مرد کا یہ محبت کا ڈراما جلد بے نقاب ہو جاتا ہے اور اس کے آثار تب آنا شروع ہوتے ہیں جب دھوکہ دینے والے مرد کے دل میں اچانک اپنے ماں باپ کی محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ لڑکی کسی اور سے شادی کر کے گھر آباد کرتی ہے تب بھی لڑکی کو صبر کرنا پڑتا ہے تو وہ تب صبر کیوں نہیں کرتی جب اس کے والدائے اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں اور اسے ایسی دھوکے کی زندگی سے منع کرتے ہیں اگر لڑکیاں اس وقت صبر کا مضیحہ کریں تو اللہ انہیں اس دنیا میں اس کا صبر صلح دے گا اور آخرت میں بھی اس کا عجر و ثواب ضرور ملے گا میں اپنی بچیوں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اس طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں اور اپنے والدائن کی دہلیر چھوڑنے سے پہلے ان کے عزت اور حضران کو جانے آپ کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا بھی دے گی سوچئے رک جائیے ٹھہر جائیے اس سے پہلے کہ آپ کا قدم بڑھے اور پھر پجتاوہ قبر تک آپ کے ساتھ رہے امید کرتا ہوں besoin میں gonna میک اپ ڨی نے اس کے ساتھ رہے گرھنے اس کے ساتھ رہا